جہن دوستو کہتے ہیں بھائی گلتی ہوئی کیوں گلتی ہوئی میں ایک گلتی یعنی فوج نے گلتی کری یعنی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں گاجی پور کے اندر ایک عبشے کے عادب ہے سہادت کو پا جاتا ہے اور اس بچے کا پارتی اس ریڈی ٹرین سے آتا ہے اور اس کے گاؤں میں ایک ایمولینس کے جلیے بھیج دیا جاتا ہے اور جس کا برود ہوتا ہے سیبل لوگوں کے دورہ یعنی میں بات کہنا چاہتا ہوں سیبل لوگ اس کا برود کرتے ہیں کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ سہادت ایک ہوتی ہے اس کا پروٹکول کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی جوان کی سہادت ہوتی ہے تو اس کو ملٹری کے تحت یعنی ملٹری کی ایک ڈرل ہوتی ہے اس کے ساتھ گارڈ آف ہونر دیا جاتا ہے اس کو بھی ملٹری پروٹکول ہوتا ہے پورا اس کو سممان دیا جاتا ہے جو سممان کا حقدار ہوتا ہے جس پہ لوگ فقر کر سکیں تو اس سممان کیلئے وہاں گی جنتہ بھروت کر رہی ہے کہ کیوں اس کو سیبل ایمبولینس میں بھیجا گیا کیوں اس کے ساتھ وہ گارڈ آف آنر کیلئے پوری ملٹری کہ جو نجدی کینٹومنٹ ہوتے ہیں اس کو لوگ ڈیٹیل ہوتے ہیں اور اس کو بڑے سممان کے ساتھ اس کا کرمنیشن کیا جاتا ہے دوستو لیکن ہوا کیا گلتی ہو گئی فوج اپنی فجیت خود کراتی ہے پھر بعد میں کام کیا ہوا ان کے بھروت کے بعد یعنی سیبل ایمبولینس کے بھروت کے بعد سیبل ایمبول ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور اس کے تحت ہم جاتے ہیں پھر گارڈ آف آنر دیتے ہیں کیا بات ہے اب یہ کس کی گلتی ہے کیا یہ نئی چیز نہیں ہے سب کو پتا ہے سینام ایک سپائی سے لگا کر سیو ساتھ تک بتا رہتا ہے کہ کیا پروٹوکول ہوتا ہے اس کا بندوہ سے پہلے سے کوڈینیٹ ہوتا ہے ٹائی اپ ہوتا ہے کہ اس پرٹوکولر ایریا میں یہاں سے اس جمہو سیکٹر سے کوئی بھی باڈی آتی کس طرح کسی کا کچھ ہو جاتا ہے اس کی جمعیداری کس کی ہوتی ہے اس مہنے کی یہ کہ ایک یوٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس مہنے کی میری جمعیداری ہے گارڈ آف آنر یہ یوٹ دے گی سب چیز کوڈینیٹ ہوتی ویل کوڈینیٹ ہوتی یہاں سب کچھ ویل کوڈینیٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی ایسی چیز ہے سو سیویل کے سامنے ہمیں سربندہ ہونا پڑتا ہے اب فوج کے اندر کون دوسی ہے کس کا دوسی سب کو پتا ہے کہ کون دوسی ہوتا ہے دوسی بڑی ہوتا ہے جو جادہ بڑے ادھکاری ہوتا ہے وہ دوسی ہوتا ہے اس کا کام ہے چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنا دوستو یاد رہے اس کو بالکل اس کی سہادت کو جو بھی سمبان ملا اس کا ہم دنواد کرتے ہیں لیکن فوج کی فجیت پر ہم تھوڑا افسوس جائر کرتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہیں جو سیویل میں آتی ہیں اب سیویل کا پریسر ہم پہ پڑے گا تب ہم کام کریں تو یہ ہماری لئے بہت سرم کی بات ہے کیونکہ جہاں ہم لائن کھیستے ہیں لوگ ہماری لائن پہ چلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ فوجی کی لائن ہے یہ فوج کی ترتیر ہے فوجی کا طریقہ ہے اس کو سب لوگ فولو کرتے ہیں ہمیں ایسا موقع کبھی نہیں دینا چاہئے تھینکی دوستو